دوستو آج کار رمضان المبارک چل رہا ہے اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات بہت زیادہ پریشان بھی کرتی ہوگی اور ہمارے ذہن میں بھی گومتی ہوگی کہ ہمیں اپنی ایکسرسائز کس ٹائم کرنی چاہیے رمضان المبارک میں ایکسرسائز کرنے کا سب سے پرفیکٹ ٹائم کون سا ہے اس حوالے سے ہمارے دماغ میں بہت سارے سوالات بھی چلتے رہتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں کی رائے بھی ڈیفرنٹ طرح سے سنتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسرسائز کا سب سے پرفیکٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ فجر کے بعد ہوتا ہے لیکن چونکہ اب رمضان المبارک ہے تو اس حوالے سے روزے میں ایکسرسائز کا سب سے پرفیکٹ ٹائم روزہ افتار ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے یعنی ایک گھنٹہ پہلے ہم ہلکی فلکی ایکسرسائز واک اور سٹریچنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی نارمل کی روٹین کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں جیسے لڑکیاں گھروں میں سٹاپو وغیرہ کھیلتی ہیں اور جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں ان کے لیے سب سے پرفیکٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ وہ سکپنگ کریں یعنی رسی کودیں اس کے علاوہ مرد حضرات کے لیے ایکسرسائز کا سب سے پرفیکٹ ٹائم جو ہے وہ افتاری کے تین سے چار گھنٹے بعد ہے یعنی افتاری کے آپ تین سے چار گھنٹے بعد اپنی ہیوی ویٹ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں وہ نوجوان وہ افراد جو ہیوی ویٹ ایکسرسائز کرتے ہیں جم کرتے ہیں بوڈی بلڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایکسرسائز کا سب سے پرفیکٹ ٹائم افتاری کے تین سے چار گھنٹے بعد ہی ہوتا ہے تب آپ کو نہ ویکنس فیل ہوگی اور نہ کسی قسم کی اور جسمانی بماری لہاک ہوگی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائیٹ کا پورا پورا خیال رکھے رمضان المبارک میں ہمیں افتاری کے بعد زیادہ نیچنل ڈائیٹ لینی چاہیے ہمیں فروٹس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے فریش جوسز کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور تلی ہوئی چیزوں سے اشتناب کرنا چاہیے اس کے لیے مشروبات اور کاربونیٹی ڈرنک سے پرہیز کرنا چاہیے یہ میری طرف سے آپ کے لیے چاند ایک چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں میری ٹیپس اچھی لگے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ